اسلام علیکم ویورز اگر آپ ڈیلی ڈراما ریویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیبی باجی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسمہ جی سے بہت ہی مشکل سے ایک جوب ملی تھی اور جب وہ جوب پر جانے لگتی ہے تو نصیر اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو تو وہ بتانے ہی لگتی ہے تو نصیر اسے غصے میں کہتا ہے اب تم جوب کروگی یہ وقت آ گیا ہے کہ تم غیر مردوں کے بیچ میں بیٹھا کروگی اور اسے دھکا دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی اگر تم نے ایک بھی قدم گھر سے باہر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو اسمہ بیچاری وہیں سہم سی جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اپنی قسمہ سے گلہ کرتی ہے کہ اللہ اللہ کر کے ایک جوب ملی تھی مجھے لگا تھا میرا بیٹا پارڈ لکھ جائے گا اور میرا سارا بنے گا لیکن اب وہ بھی نہیں کر پاؤں گی ادھر گھر میں ایک ساتھ ہوتے تھے تو کوئی دلاسہ دینے والا تو ہوتا تھا یہاں تو کسی سے اپنے دکھ بھی نہیں بانٹ سکتی ہے اور دکھ سننے والا بھی کوئی نہیں ہے میرے جبکہ دوسری طرف نشیر جب رکشی سے ملنے جاتا ہے تو اس کی ماں نشیر کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ تم سے روز روز ملے یا تم مجھ سے روز روز ادھر ملنے آو جبکہ رکشی کے لئے اب رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں اگر لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا تو میری بیٹی کو بد کردار کہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے ہماری عزت خراب ہو اگر تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے تو پھر یہاں بھی مت آیا کرو تو وہیں رکشی آ کر کہتی ہے امی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں نصیر کا موڑ مت خراب کریں آو نصیر ہم باہر چلتے ہیں تو جب وہ دونوں باہر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو رکشی اسے کہتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جب اسمہ سے تمہارا مزاج ہی نہیں ملتا تو اس کے ساتھ رہ کر کیا کرو گے اور اس والا فلیٹ بھی میرے نام کروا دو تو نصیر اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے جیسے اس نے کوئی یادو کیا ہوا ہو نصیر پر جبکہ اسمہ پر اب یہ بہت بڑی عزمائی شان پڑی ہے اگر نصیر نے نقشی سے شادی کر لی تو وہ اسمہ کو گھر سے نکال دے گا جبکہ کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں ہے اس کے پاس تو ویورز آپ یہ سب دیکھنے والے آنے والی اپیسوڈ میں اگر آپ مزید ڈراما ریووز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل سائمن فوبیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ